اے میرے دعوت اسلامی سے وابستہ قرآن اسلامی بھائیو وہ دور یاد کیجئے جب آپ کبھی درس فیضان سنت کا دینے کبھی سننے افتاوار اکتبا میں قافلہ بنانے آنے لانے لے جانے مدنی قافلوں کے مسافر بننے بنانے نیکی دعوت کی دومیں مچانے میں مصروف لے کر سامان آخرت بنا گئی تھے افسوس میرے عدم اخلاص اور شامت اعمال کے سبب آپ میں سے کوئی دنیاوی مصروفیتوں کے سبب تو کوئی کسی ذمہ دار کی گھتائیوں کے سبب مدنی ماحول سے کچھ دور سا ہو گیا وہ نیکیوں کے سلسلے رک گئے میری نہیں نہیں آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو آپ کی ضرورت ہے ایک بار پھر اپنی آخرت بنانے میں تیزی سے مصروف ہو جائی ہے اٹھارہ اکتوبر آنے والے ہفتے کو دعوت اسلامی کے مجلس اس دیاد حب کے تحت مدنی مذاکرے کی دھوندہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کے بعد پہنے آٹھ بجے عشاء کی جماعت ہوگی مہین نماز آپ نے با جماعت ادا کرنی ہے اور مجھ گناہ گار کے مدنی بھول قبول کرنے امید ہے کہ مجھ گناہ گار کے دکھی دل کی صدا ضرور آپ کے کانوں میں رس گھولتی بھی دلوں کے دریچوں کو کھولتی بھی آپ کو جھنجوڑ کر مدنی مذاکرے میں بھی لائے گی اور انشاءاللہ دو جل آپ ایک بار پھر مدنی کاموں میں سرگر میں عمل ہو جائیں گے میری کوتائی کی وجہ سے اگر دوری ہوئی میں اپنے تمام اردھوٹے وڑے حقوق جو آپ کے طلب کیوں ہاتھ جھڑکے معافی کا طلب گار مجھے معاف کر دیجئے اگر دعوت صاحبی کے کسی ذمہ دار نے دل دکھا دیا اسے بھی معاف کر دیجئے جو معاف کرتا ہے اللہ تعالی اس کو معاف فرماتا ہے آئیے آجائیں شیطان کو دھکا مار کر نفسیاں مارا کو دھکیل کر آجائیں آپ دیکھیں پلٹ کر جائیے گا نہیں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو ہفتے کو انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہے جو ایسے اسلام بھائی جو بہت قرآن ہے اور جو پہلے آپ پہتے ہیں آپ پچپن نمبر مدنی نام ہے اور اس سے مطالق مدنی مذاکرہ ہوگا ہے اللہ steeds جو بھی ہمارے دوست احباب جو رہے گئے ہیں ان کو انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گی تو میں انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی شرکت کروں گا اور دیگر ہمارے جو پرانے سلائم آئی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دوں گا لازو جل میں مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا اور دیگر سلائم آئی بھی لانی کوشش کروں گا انشاءاللہ میں نے مدینہ مذاکرہ سنا اسی دن نیت کر لی تھی مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ شرکت کروں گا اور انشاءاللہ اپنے تمام جو پرانے ساتھی اسلام آتے تھے انشاءاللہ دوبارہ فیضان مدینہ ہم حاضر ہوں گے حساب سے فیضا حاصل کریں گے 18 اکتوبر باب المدینہ کرانچی میں مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہفتے کو مدنی مذاکرے میں اسلام بھائیوں کے ساتھ شرکت کروں گا انشاءاللہ مدنی چیلنگ کے ناظرین سے ارز کرتا ہوں کہ وہ بھی اس مدنی مذاکرے میں شرک ہوں اور اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی کیلئے کوشش کریں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کرنی ہے